لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک خیانت ہے ایمان میں ایک خیانت ہے عمل میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے وہ تو کافرہ تھی نبی کی بیوی کافرہ تھی کوئی خیال کرو کوئی شرم کرو کوئی لیاز کرو اور پھر یہ سوکم کا معنی جو ہے وہ صرف ایک بیوی کے لئے تھے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُلْنَ وَلَا تَبَقْغَجِ اَن تَبَقْغَجَ الْجَاہِلِيَةِ الْاُولَى یہ تحکم تھا کہ بدا رون نے پھیل کرو اس کا تعلق جنگ سے یا جہاد سے یا آئچھے تو نہیں ہے کہ حج قریبی نہ نکلو بس گھر میں بیٹھیں رو اے تو میں نے آرز کیا نا کہ جب آدمی عقائد خراب ہونا وہ پھر اسی طرح کے بہانے ڈھوڑتا ہے اس آیت کا کیا تعلق ہے اس پاس سے اور ان کی تشبیح نو علیہ السلام کی بھی وہ تو کافر ہیں قرآن کہا ہے کہتے ہیں جی کہ رائے ونڈر میں چار مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں عورتیں بھی پندرہ دن کے لئے نکلتی ہیں محرم کے ساتھ کو دارش یہ ہے جی کہ چار مہینے کے لئے نکلو یا تین دن کے لئے اگر مقصد نیک ہے تو نکلنا جائز ہے جیسے اب آپ عمرے کے لئے آئے ہیں تو پندرہ دن کے لئے آیا تو بیس دن کے لئے آیا آپ کو چاریس دن کے لئے آیا مقصد نیک ہے دیکھنا یہ بڑھتا ہے کہ کیوں نکلیں اگر وہ دین کے لئے نکلے ہیں دعوت کے لئے نکلے ہیں تو پھر کیا منع ہے اس میں عورتیں بھی دعوت دیتی عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی حضور کی بیویاں تعلیم نہیں دیتی بڑے بڑے صحابہ آ کر حضور کی بیویوں سے مسائل نہیں پوچھتے کتنے مسائل ہیں جن میں ساری حدیثیں بھری ہوئی حضور کی بیویوں سے روایات ہیں حضور کی بیویوں سے روایات ہیں صحابیات سے روایات ہیں تو اس لئے دین کے کام کریں ہاں اگر وہ غلط کام کے لئے نکلے تو غلط ہے یہ جیسے آج کل دیکھتے ہیں ابھی اچھا جی موسم کو آئے پر انجائے کرنے کے لئے نکلے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے سریڈنگ ہو جاتی ہے دس دس دن وہاں بوکھے پڑے ہوتے ہیں بھرسے ہوئے خیلو رہے ہوتے ہیں مد رہے ہوتے ہیں ہمیں نکالو کیوں نکلے تھے جناب آپ گھر سے یہ کس نے کہا تھا کہ میں کب سگار کر کے اور فیشنبل یہی تو تھا جو قرآن نے منع کیا کہ لا دبرو جل جاہری یہ دن پولا مجھے ساری ساری رات جو ہے نیند نہیں آتی تو میرا بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے رجوع کریں کہ نیند نہ آنے کے اسواب کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دروش شریف پڑھتے رہیں جو بھی آپ کو قرآن شریف کی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی مرکت سے کیونکہ پھر شیطان جاگر نہیں دیتا پھر صلاح دیتا ہے کہتے ہیں اللہ کا کام نہ کریں دیکھونا فلم پہ بیٹھو ساری رات پلک نہیں جب کئی قرآن پڑھنا شروع تو فورا جرام ہوں گانی شروع ہو جائے تو بارہ اصل علاج بھی کراؤ اور اسی نیت سے زمزم پیو سر پہ ڈالو موں پہ ڈالو آپ دیکھیں جاہلوں کا کیا علاج ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لئے اللہ نے بی بی زوجہ ہوا پیدا کی تو نے حق محر ادا کیا حق محر کی ضرورت تھی یا تم مانگتی ہو گیا تمہاری بیٹی ہوتی تو تم مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے بندے ہر شریعت کا حکم علاق ہوتا ہے کیوں تمہارا نماز خراب ہے آسمان کے حکام علق ہے زمین کے حکام علق ہے شریعت آدم علق ہے شریعت محمد مصطفیٰ علق ہے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک بہن بھائی کا بھی نکاح ہوتا تھا آپ کرو گے اے دخام کا اکل لڑاتے رہتے ہیں میڈیو بنائیں اگر میڈیو کا مقصد دین پھیلانا ہے تو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ تو حرام نہیں اسی طرح اس فلم میں آپ کسی آدم کو دیکھ رہے ہیں دل سورا کوئی بات جیسے یہاں عورت کو دیکھنا حرام وہاں بھی حرام ہے جو چیل یہاں جائز ہے وہ اس پہ بھی جائز ہے اصل میں یہ آلات جو ہے نا یہ خیر بھی ہے شر بھی ہے خیر میں استعمال کرو گے دوری دنیا میں دین پہنچے گا اگر شر میں استعمال کرو گے تو دوری دنیا میں آگ لگی اب دیکھنا اللہ نے آگ بنائی ہے چاہے کھانا بنا لو یا کسی کے گھر کو آگ لگا اب کہو بھی آگ کیوں ہے آگ بھی تو نمت ہے داڑی کی شریعی حد جو ہے جو اہمہ عربہ کے اقوال میں ہیں وہ ایک مشت کے برادہ ہے ایک مشت کم سے کم داڑی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ داڑی کٹانے سے اور بال بال کٹانے سے عربی فاسق ہو جاتا ہے داڑی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے تو ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے لیکن جب بال بال کٹاتا ہے تو صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا پھر وہ قبیرہ بن جاتا ہے لا صغیرہ تمال اسرار ولا قبیرہ تمال اسرار ہاں ایک ہی ہے کہ حالات ایسی ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے باقی سارے داڑی مونڈے ہیں ایک داڑی کٹانے تو پھر اس کے بیچھے دھو جائے گی باقی کیسے اور ویسے بھی ہر برے اچھے کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کوشش کیا کرو کہ امام رکھو داڑی والا رکھو اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑی والا بدلا ہو اس کو امام بنا ہو کوشش کرو باقی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑی والا جاہل ہے تو اس کے پیچھے پڑھنی پڑھیں گی نماز تو ہو جائیں گی لیکن وہ جو حقام ہیں فَلِيَ أُمَّكُمْ أَقْرَعُكُمْ وہ امام بنے جو قاری ہو فَلِيَ أُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا اسی لئے حضرت حدیث کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت انہیں فرمایا کہ ابو بکر اس نے کہا حضرت آپ تو مدیدہ تو لیلے میں ہیں ابو بکر کیسے بڑے انہیں کہا اللہ کے بندے حضرت نے یہ فرمایا ہے فَلِيَ أُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضرت اس کو اپنے مسلے پہ لکھڑا کرتے ہیں جب حضرت نے اس کو مسلے پہ کھڑا کیا صاحب باتیں وہ سب سے بڑا عالم ہیں جادو اور سحر اس کو پوڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے جیسے سورة البکرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے یہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بلکل جائز ہے اور سب سے بڑا عمل ایک یاد نکلو میں نا پیر نا فقیر مہد ایک طالب علم لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے جس آدمی پر سیر ہے یا جادو ہے یا جن ہے گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا دور رکھ لیں اور سورة البکرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں وہی پانی اس کو پلائیں اسی سے غصر کرائیں وہی پانی گھروں میں ڈالیں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ انشاءاللہ سب جنشن بھود بھاگ جائیں گے اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا جن تو خیر چلا جائے گا پیر نہیں جائے گا پھر پیر انشاءاللہ مستقل تیرا مہمان ہے اللہ اللہ مستقل تیرا مجھے پڑھے